مرزاں لیکن ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج ایک بڑا اہم پروگرام کرنے لگاؤں وہ یہ ہے کہ کومنٹس میں بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ فلان فرقے کے لوگوں کی کیوں ہوایت کرتے ہیں فلان کی کیوں کرتے ہیں ہمارا جو چینل ہے یہ صرف سچ اور حق کی بات کرتا ہے اگر آپ میرے سے پوچھے تو یہ دیاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے مذہب کے فیصلے کریں اور کسی کو کہ آپ کافر ہیں کسی کو کہ آپ مسلمان ہیں کوئی اچھے مسلمان ہیں برے مسلمان ہیں لیاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے لئے کھانے کا بندہ بس کریں پینے کا پانی ہو بجلی ہو جو بنیادی ضرور تھے اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے کس مذہب سے تعلق ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ معاملات کافی حصے سے چال رہے ہیں اب آپ خود اندارہ لگائیں کہ مذہب کا فیصلہ جب ریاست کے لوگ کرنا شروع کر دیں گے آ کے میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کھریں گے تو اس سے فتنہ اور فساد پھیلے گا پہلے ہی ہمارے ملک میں جہالت کی کمی نہیں ہمارے کومرس جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ بے شمار لوگ لکھتے ہیں کہ آپ جی اہمدیوں کی کیوں بات کرتے ہیں آپ فنا کی کیوں بات کرتے ہیں جب آپ آپ کو کس نے حق دیا کہ کسی بھی مذہب کو یا فرقے کو یا کسی انسان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کافر ہیں آپ کے پاس اس چیز کا کیا حق ہے ہر بندے کی اپنے مسائل ہیں ہر بندہ اپنے دماغ کے مطابق سوئیتا ہے اور خود فیصلہ کرتا مذہب کے مام میں لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور مجھے افسوس جی ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل کو بھی غلط راستے پر لگایا جا رہا ہے یہ جو پرانے لوگ ہیں جن میں علماء بھی ہمارے نام کے جو علماء ہیں وہ بھی شامل ہیں انہوں نے وہ اپنا کردار ادار نہیں کیا جو اسلام کے مطابق ہوتا انہوں نے بھی صرف فتنہ اور فساد اور لوگوں کو یہی فترے دیئے کہ آپ وجہ جہنمی ہیں آپ جنتی ہیں آپ فلانے ہیں آپ فضل امان ہیں اس سے کوئی بھی آپ فتوہ لے سکتے اس کو پیسے لگاؤ وہ اپنے لئے اگر وہ کہے گا جی مجھے ووٹ ڈالو گئے تو آپ مسلمان ہیں اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گئے تو آپ کافل ہیں ایسا ایک ڈراما پاکستان میں بنایا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ چیزیں جو ہے ملک کے لئے نقصان دے رہی ہیں اور اتنا نقصان دے رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس طرح فتنے اور فساد جو 74 میں بھی آپ نے دیکھا جو پرانے لوگ ہیں نئی نسل کو شاید اس چیز کا پتہ نہ ہو ان کے علم میں یہ ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کے خلاب بقیدہ طور پر ایک ایسا پراپوگنڈا کیا گیا جس کے بعد ایک جناب آئین میں شک ڈال دی گئی اور غیر مسلم قرار دیا گیا اکل کیندو اگر آپ سے یہ میں پوچھو کہ پاکستان جو پوری دنیا کے ٹکنوں پر پال رہا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں تو اگر باہر نکلیں تو ہر طرف ازادی ہے مذہب کی کوئی یوکے میں رہتا ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی جرمنی میں رہتا ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی امریکہ میں رہتا ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کسی جگہ بھی رہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پاکستان میں اگر کسی کے نے پبندی لگا دی تو اس سے میرا خیال اتنا بڑا کوئی فرق نہیں پڑا ہر طرف آپ جیسی پاکستان سے باہر نکلتے ہیں نہ کوئی آئین نہ کوئی قانون اور جو ان کی آئین ہیں اس کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں بنتا اگر آپ پاسورٹ بنانے جائیں وہاں پہ بھی کوئی مذہب کا خانہ نہیں اگر آپ اپنی عبادت کرنی چاہیں نماز پڑھنی چاہیں حاج کرنے جانا چاہیں جہاں بھی جانا چاہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ایسی چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہے میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں جو سنی سنائی بات ہوتی اسی کے مطابق لوگ جو لکھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی تصدیق نہیں کرتا کسی کے پاس اتنی تفعیق نہیں کہ وہ تصدیق کرے اور پھر پتا تو کرے بھی کیا وجہ ہوئی پاکستان میں اب آپ خود اندازہ لگائے کہ جو قوم آج تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی جو قوم آج بھی دوسرے مالک کی طرف دیکھتی ہے جو قوم آج بھی آپ دیکھنے وزیراعظم وہ کس طرح مانگنے نکلتا ہے اور کونسا ملک ہے جہاں سے اس نے نہیں مانگا کوئی غریب ہے یا امیر ہے اس نے چھوڑا نہیں اگر دیکھیں تو اپنے سیاستدان جو آپ کے ہیں یہ اپنے کیس ختم کر رہے ہیں دولت جو ہے ایدر کیوں در کار رہے ہیں اور یہ جو ممالک ہے پھر بھی ان کو پتا ہے کہ یہ حرام خور ہے پھر بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ انہی ملکوں سے مدد مانگ رہے ہیں جن ملکوں میں آپ ایسے فتوے دیتے ہیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو پہ میں نے بات کی تھی کہ انگریزوں سے آپ کوئی چیز نہ لے وہ بھی انگریز چھوڑا آپ کو تو کوئی چیز بھی دے جائے تو آپ چھوڑے نہ کبھی آپ نے تو خودداری کسی نے سیکھی نہیں آئی قوم کا بڑا گھرک کر دیا قوم کو ایسے مانگنے علی آلت ڈال دی ادھر سوشل میڈیا پہ جو میں فیس بک پہ کئی طفعہ بیٹھتا ہوں مجھے مسنجر پہ لوگ لکھتے ہیں ہمیں پیسے بیجو ایسا فراڈ کا سسٹم بنا ہوا ہے پچھلے دنوں فیصلہ باز سے کول آگئی پیچھے سے مجھے وعد آگئی آپ کا انام نے کرلا ہے جب پتہ کیا کہتا میں نے داخلہ کرنا میرے باپ پیسے نہیں ہیں میری مدد کرو جھوٹ اور فریب آپ نے قوم کو دیا اس کے سواب نے دیا کیا کیا چیز دی یہ بھی تو گھر کرو سیاستدانوں نے کیا دیا روما نے کیا دیا یہی دیا فلان کافر فلان کافر فلان کافر اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا کوئی مسلمان بھی بنایا آپ کی کرتوتے دیکھ کے کوئی مسلمان بن سکتا مجھے یہ بتائے آپ کی حالت دیکھ کے آپ کے دعوے دیکھ کے آپ کے نعرے دیکھ کے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے خود اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری نہ کون کا ہوتا ہے اسلام کا کون کو تو آپ تب بتاتے جب آپ کو پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے آپ نے تو یہی بتایا کہ فتنہ ڈالنا فساد ڈالنا ملک میں ہنگامے کرنے یہ چند چیزیں اتانے کے بعد اب میں آتا ہوں سیاسی صورتی آلو عمران خان صاحب چاہتے انتخابات ہوں مگر یہ ان کو گوڑی کر آرہے ہیں میں آپ کو اتا رہا ہوں اب یہ جو چکر دے رہی ہے کہ ہم ایک سال بعد انتخابات کا آئے گا وہ بھی مکمل جھوٹ ہے یہ ہے آپ کا اسلام اور دوسرا جو عمران خان ہے وہ سبر سے کام لے رہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آج بلکر کیلئے بغیر قرمانی کی آپ کو ازادی نہیں ملے گی اسلام آباد کا گراؤ کرو گے وہاں بھی جا کے بیٹھو گے اور امن طریقے کے ساتھ پورے ملک کو بلوگ کرو گے جس طرح عمران خان کی خواہش ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھاگ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم جذباتی ہے ایک دن بیٹھے گی یہ نہیں سنیں گے تو پھر ان کے سری لنکا لحلات ہو جائیں گے جذبات پر کنٹرول نہیں کر بائیں گے وہاں پہ ایک بھی بندہ گر گیا ایک لاش بھی گیر گی تو سمجھو تیلی لانگ گی اور پھر آپ دیکھو وہ کس طرح پورے ملک کو لبیٹھ دیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو چیفہ فارمی سٹاف کی ملاقات ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ملاقات ہوئی یا کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہوئی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے اگر ڈریکٹر چیفہ فارمی سٹاف کی ملاقات نہیں ہوئی سرئی تو پھر ہو سکتا ہے کسی بندے کی بارا ملاقات ہوئی جس کے لئے سے عمران خان کے بیانات میں نرمی آئی ہے اور اب یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ مجودہ جو لوگ ہیں یہ باگنے کی کوشش کاری لیکن یہ بھی آخری بال تک کھیلیں گے جب تک ان کی چھترول نہیں کی جائی اچھے طریقے کے ساتھ اور اس وقت تک یہ لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے نہیں جانے میں آپ کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ اتنے یہ بشرم لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ ایک نہیں ہے کافی بڑا گیاں گیا یہ انہوں نے اس طرح آپ لوگوں پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح آپ سانس بھی لیں تو بڑی مشکل ہو جاتی کسی پہ مقدمات کسی پہ کچھ کسی کو بھوک کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی نے کسی چکر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے خود یہ دیکھ لے کہ ایسی زندگی ظاہر ہے نسل در نسل ان کا خاتمہ اسی طرح ہی ہونا کہ عوام کی عدالل لگے گی وہاں پہ ان کو سزائیں ہوگی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آپ دیر نہ کریں کیونکہ زیادہ دیر جو ہوتی ہے وہ بعد میں اور بھی مسائل پیدا کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے پاس بجاب گورنمنٹ ہے یہ نہ ہو کر کوئی گورنمنٹ ہاتھ سے چلی جائے تو پھر وہی گلتی جو عمران خان نے انتخابات سے جب یہ جو ووٹنگ ہوئی تھی اندم اعتماد کی اس میں جو کی تھی وہ دوبارہ کرنی پڑے اور یہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ عمران خان کے گلتیاں کرے آج وہ کہہ رہے تھے جی عمران خان پہ اتنے مقدمات ہیں نواز شریفے ہیں تو کیا ہوا مقدمات بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دونوں کو برابر میں مقدمات بنا دو تاکہ اگر کوئی بات کرے جیسے لانتی کردار ہے ٹی وی پہ آگے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ان کو قوم کی فکر نہیں جی سلاب آیا وہ خانہ خراب سلاب آیا تو پیسے تو آپ کھا گئے سارے غریب تو ابھی تک وہ ایک سے مر رہا وہاں ہر چیز تو آپ ہڑپ کر رہے ہیں آپ کو کیا سلاب آیا زلزل آیا کچھ بھی آئی جائے آپ کو اس سے کیا دلچسپی آپ تو ملک کے دشمن ہیں آپ تو قوم کے دشمن ہیں یہ سب چیزیں بڑی اہم میں نے آپ کو بتائیے شام کو لاتے آدھرہ میں اور بھی ان کی طبیعہ سا کرے گے سب سٹیک کرے